جمعیت اہلی حدیث بیدر کو یہ شرف دیا کہ انہوں نے ایسا مقدس سٹیز سجایا جو بیدر کی تاریخ میں انشاءاللہ اس کو لکھنا ضروری ہوگا میرے محترم بزرگو اور دوستو آج کا جو تمام مزاید کے ذمہ دارہ نے اپنا ریپیزنٹیشن پیش کیا اور ہمارے عرصت بشیر صاحب بھی نے جو موضوع کو آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صدارتی کلمات میں کوئی لفظ باخی نہیں رہے کیونکہ آج ہندوستان کا جو ماحول ہے اس ماحول کے مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح کے پروگرام ہر شہر ہر گاؤں میں کرنا اتنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ فس طاقتیں سر شڑ کر بول رہی ہیں فس طاقتیں سر شڑ کے بول رہی ہیں جبکہ اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جو بلیک شیپ ہے کمیونٹیز میں وہ بلکل ٹین پرسنٹ بھی کراس نہیں کری ہر کمیونٹی میں فائل ٹو سیون ٹین پرسنٹ جو ہے بلیک شیپ ہے وہ جو بلیک شیپ جو ہے جو کمیونل چیز کو لانا چاہیے سامنے اس کو نووت فیصد لوگ اب کو سامنے آنا ضروری ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمارا سیکلورم بچانے کے لیے ہم لوگ جو اچھے لوگ ہیں پوری سماج کے تمام مذہب کے لوگ ایسے سٹیز سجا کر ایسے پروگرام کرنا ضروری ہے ساتھے ساتھ آنے والے دنوں میں جو ہمارے کرناٹا قومے الیکشن ہونے جا رہا ہے میں تمام بیدر کے افراد سے اور پورے ہمارے کمیونٹی کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ الیکشن آ رہا ہے تو اس کو ایسے پارٹیاں کو لائے جو سیکلور ہوں جو ہر مذہب کو جو ایک ساتھ دیکھتے ہیں ان کو لائے کیونکہ بی جی بی جو نعرہ دی تھی ہمارے کو کہ سب کا ساتھ سب کا دکاس جبکہ آپ پورے میڈیا میں دیکھ رہے ہیں آج ہندوستان کی حالات کیسے ہیں مسلمانوں سے بالخصوص مینورٹی میں مسلمانوں کو اتنا دنی تکلیف اور ہر موضوع پہ جو ہے ستایا جا رہا ہے اور شیخ نے جیسا بتایا ہے کہ اسلام اگر مسلمانوں میں نہیں ہوتا تو آج ہندوستان کی حالات پگھڑ جاتی تھی کیونکہ ہر موضوع یہاں تک کہ آپ میں آنکہ بہت لمبے چیزیں ہیں ایک بریانی کا موضوع بریانی بریانی ہندووں کی ہے کسی کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بریانی سے بریانی ہماری تھی مسلمانوں نے ہائیجیک کیا یہ کوئی موضوع ہے بتائیے تو بولنے کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں آج ملک کے حالات بہت قراب ہیں ہم سب کو مل کر یہ تیع کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس کو حکومت میں لانا ہے اور کون سیکلر حکومت لا سکتے ہیں اور کون ہندوستان کو چلا سکتے ہیں ویسے حکومت کو لانا بہت ضدیر بڑا حساس موضوع ہے کیونکہ میں اس موضوع پہ ابھی بہت کچھ بولنا چاہتا تھا کیونکہ وقت کی کمی ہے میں آخری میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کا جو سیکلرزم ہے کمینل ہارمینی ہے ہم اس کو باقی رکھیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہر مکتب فکر کے لوگ ہر مذہب کے جو رہنمائی آتشریف لائے میں ان سے اللہ کے بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالی اسی طرح بیدر میں اتحاد اور اتفاق پودائیں پیدا کریں اور میں آخری میں جمعیت الہدیس بیدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں اور بالخصوص ہمارے ڈاکٹر مخصود چندہ صاحب فیاض صاحب کو اور ہمارے جماعت کے صدر اور سیکریٹری کو کہ اللہ تعالی ان کے اس عمل کو خبول فرمائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائیں سلام علیکم وآلہ وسلم پر آپ کے صحابہ اکرام پر آپ کے آلِ بیعت پر اور سارے مومنوں پر اور مسلم اور غیر مسلم سب پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے شانتی بنی رہے اور میں دعا کرتا ہوں جمعیت اہلِ حدیث بیدر کے امیرِ محترم اور رہنما بھی پائے جاتے ہیں الگ الگ تھوٹ کے رہنے والے کوئی ایتھیزم کو ماننے والا ہے کوئی اگنوستیزم کو ماننے والا ہے کوئی الگ الگ دھرم کو ماننے والے آج یہ پورے سٹیج اور یہ پورے ہال کے اندر یہ الگ الگ ریلیجن کے لوگ سارے جمع ہوئے ہیں کیا میسیج ہے کیا مقصد ہے مارا آپ کو میں نے ایک لین میں بتا دیا دا اسلامی وی آف پیسفل کو اگزسٹنس پیسفل میوچول کو اگزسٹنس یعنی یہ سٹیج یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم ہندو کہہ رہا ہوں میں پی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ قیت نمبر ٹھٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو کسی بھی ماسو نردوشی انوسنٹ جس نے کچھ گناہ نے عام سیویلین عام جنتا سٹیزن کوئی بھی ہندو دھرم کا ماننے والا کرسچن ہو سکھ ہو جین مت کرنے والا ہو ایتھیس بھی کیوں نہ ہو اگناسٹک بھی کیوں نہ ہو عام عدمی جس نے کوئی کوئی گناہ نہیں کیا نردوشی ہے اور وہ پریشان ہے اس کو خون کی ضرورت ہے آپ یہ مت دیکھو کہ وہ مسلم ہے یا ہندو ہے یا یہ فلا بس آپ کو جان بچانا ہے آپ جان بچائیں گے پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا ایک مرتبہ مجھے فون آیا کہا کہ ارشد بھائی میرے پڑوس میں میرے پڑوس میں ایک خاتون ہے ایک عورت ہے وہ کام کرنے والی کام کرنے والی اور وہ ہندو دھرم کی ماننے والی ہے وہ اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو دودھ پیتا بچے کو چھوڑ کر کہ ہی گئی ہے اس ماں نے سوچا ہوگا کہ جلدی جا کر آؤں گی لیکن ٹرافک میں شاید کئی پھز گئی ہوگی اب یہ بچہ دودھ کے لئے تڑپ رہا ہے پریشان ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ پوچھتے پوچھتے ٹائم ویس کر رہے ہیں پہلے اس بچے کو دودھ پلاو اور اس کی جان بچاؤ یہ میں نے کیسے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر پاس قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ نمبر پاس کہ ایک نمبر ٹھٹی ٹو میں لکھا ہوا ہے وَمَنْ اَحْيَهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَ النَّاسَ جَمِعَا کہ جو کوئی ایک جت کی بھی جان بچا لے گا پورے انسانوں کے جان کو بچانے کا اس کو ثواب لکھا جائے گا اور اسی آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا کہ اگر کسی نے کسی ایک معصوم کو ستایا گھورا اس کا مال لے لیا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم ہندو یا کرشن کسی کو بھی جو ان نievers انڈھٹ ہے اگر کوئی گھورتا ہے کیوں گھورے گا آمد بھی کیوں گھر رہا کیوں گھورتا ہے مارتا ہے مداخ اڑاتا ہے یا اس کے غائب میں اس کی بیک بیٹن کرتا ہے غیبت کرتا ہے اس کے پر کومنٹ پاس کرتا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ارے یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا یہاں تو کوئی ہندو نہیں دیکھ رہا لہذا میں ہندو کا مزاہ کھڑاؤں گا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں آپ کسی کو گالی دے سکتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تم دوسروں کے بھگوانوں کو تم گالی مت دو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو کیا ہم کسی کو گالی دے سکتے ہیں چھپ کر بھی اچھا سب کے سامنے تعریف کر رہے ہیں کیا ہم چھپ کر ہپوکریسی کرتے ہوئے کیا گالی دے سکتے ہیں نہیں